موسیقی ظلم کی تاریخ رات کی خوبصورت سہر ضرور ہے اسی طرح خمینی خونی انقلاب کے بعد شروع ہونے والا خونی دور ضرور اختتام پذیر ہوگا مصابی حقوق کی جدوجہد ضرور سمرار ہوگی اطلاعات کے مطابق فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایرانی اپوزیشن کی نمائندہ کانفرنس میں موجودہ سیاسی نظام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عظم کا اعادہ کیا گیا رپورٹ کے مطابق اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی اپوزیشن کی نمائندہ قومی مزاہمتی کونسل کی چیئرمین پرسن مریم رجوی نے کہا ہے کہ شدد پسند تنظیم دائش کے وجود کا خاتمہ تقاضہ کرتا ہے کہ پہلے ایران میں موجودہ سیاسی نظام تبدیل کیا جائے جب تک ایران میں ولایت فقیح کا نظام برسر اقتدار ہے تب تک دائش اور دوسری دہشتگرد تنظیموں کا خاتمہ ممکن نہیں پرس میں منقضہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مریم رجوی نے کہا کہ ایران میں مذہبی یعنی شیعہ سیاسی نظام کو ختم کرنی کی جتنی ضرورت اس وقت ہے ماضی میں نہیں تھی ایران میں جمہوری نظام کے قیام اور موجودہ نظام کی تبدیلی کا اب بہترین موقع ہے مریم رجوی کا کہنا تھا کہ خطے میں جاری تمام بہرانوں اور دائش جیسے گروپوں سے نمٹنے کے لیے ایران میں فاشست مذہبی نظام کا خاتمہ ضروری ہے یہ کام ایرانی عوام اور تہران کے خیرخواہ ممالک مل کر کر سکتے ہیں انہوں نے ایرانی عوام پر ملک میں تبدیلی کے لیے جاری کوششوں میں قومی مضاہمتی کونسل کا ساتھ دینے کا مطالبہ کیا ہے اپوزیشن رہنوما نے کہا کہ ایران کو خطرہ باہر سے نہیں ہے بلکہ موجودہ ولایت فقیح کے نظام سے ہے جبکہ ایرانی حکومت طاقت کے ذریعے عوام کے جائز مطالبات کو دبانی کی روش اپنائے ہوئے ہیں دوسری طرف اقوائم متحدہ میں امریکہ کے سابق سفیر جون بولٹن نے پیرس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم مریم رجوی کے ملک میں نظام کی تبدیلی کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کے سوا اب کوئی چارہ باقی نہیں رہا ہے سابق امریکی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ مشرق گستہ کے تمام مسائل کی جڑھ ایران ہے اور ایران کا ترزے عمل بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے جبکہ نیویار کے سابق میئر روڈی جولیانی نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ایرانی رجیم خطے میں پوری دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ ایران جوہری طاقت بن کر خطے پر اپنی بالدستی قائم کرنا چاہتا ہے لہٰذا ایرانی رجیم کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے ہر صورت میں روکنا ہوگا بلا شبہ پیرس کانفرنس ایرانی طرز حکومت اور اس کی ظالمانہ اور جانبدارانہ پالیسیوں کے خلاف کئی آوازیں ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دی جاتی ہیں مگر اس سب کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ظلم کی تاریخ رات کی خوبصورت سہر ضرور ہوتی ہے وصال اردو حق کا راہی